بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقہ ٹی وی سائنس آن ہیلتھ میں خوش آمدید سعودی عرب میں جب بھی لوگ عمرہ کے لیے جاتے یا حج کے لیے جاتے تو کہیں نہ کہیں دل میں کسک سی باقی رہتی تھی کہ ایر اتنی خوبصورت ہماری ہسٹری ہے سعودی عرب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر رہے سوابہ اکرام کا دور رہا خلفہ راشدین کا رہا لیکن ہم دنیا کو چیزیں دکھا نہیں پائے کیا ایسی وجہ ہے کہ ہم اس لیبل پر اس کو پروموٹ نہیں کر پائے لیکن اب شاید جو اسلامی انقلاب آیا تھا اس کو ہم دنیا کو جس بہترین انداز میں پیش اب کر سکتے ہیں اس کا سارے کا سارا کریڈٹ آپ کو محمد بن سلمان کو دینا پڑے گا ان کے ویجن کو دینا پڑے گا اور ان کی سوچ کو دینا پڑے گا محمد بن سلمان نے فیصلہ کیا کہ دو ہزار تیس تک انہوں نے سعودی عرب کو دنیا کے اس نقشے پر لے جانا ہے کہ لوگ ترسیں یہاں پر آنے کے لیے ایک تو وہ شہر پورا بنا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ سے جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ جو سعودی عرب کی تاریخ میں لاؤسٹ کنگڈم وہ بادشاہ وہ کئی ہزار سال پرانے ایون کے صحابہ اکرام کا دور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور یہ جتنے دور گزرے ہیں اب وہاں پر جو جو چیزیں تھی جو ماحول تھا اب وہ دنیا انہوں نے پیار کیولوجس کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے ڈگ آؤٹ کریں لے کر آئیں چیزیں اور دنیا کو دکھائیں ایک بہت ہی شاندار چیز جس پر دل خوش ہوا ہے اور اس کے بعد کتنی چیزوں کا فائدہ ہوگا سعودی عرب کے اصل میں ایک شہر ہے الہجر اس کو پندرہ سال قبل عالمی ثقافتی ورثے کی حسیت مل گئی اب یہاں انٹرسٹنگ محاملہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے یہاں سے ایک خاتون جس کا نام حنات ہے رکھا گیا ہے اس سے یہ جو خاتون آپ کی سکرین پر چل رہی ہیں اصل میں ان کی باقیات ملی اب اس کے بعد ہوا یوں ہے کہ سعودی عرب کے اندر انہوں نے ورکنگ اس پر شروع کر دی اس خاتون کے ساتھ بہت بڑی تعداد کے اندر سونا خزانہ اور بہت ساری چیزیں ان کو دفن ملی اب پتہ یہ چلا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے چھ سو سال پہلے اس خاتون کی موت ہوئی اور اس کو جہاں سے فائنڈ آؤٹ کیا گیا جہاں سے دریافت ہی اس کے ساتھ بہت سارا سونا تھا جو بتاتا ہے کہ یہ اپنے ایریا کی یا اس وقت کی بڑی موزس ایک بڑی مشہور کوئی خاتون تھی یا کوئی بڑی طاقتور تھی کوئی عہدہ رکھتی تھی اب ہوا یوں کہ 3D کی مدد سے اور Digital Technology کی مدد سے اس کا فیس کریئیٹ کیا گیا اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل اب زودی عرب نے کہا ہم یہ کیا ہے کہ انہوں نے جو شہر الالہ ہے انہوں نے اس جگہ پر آثار قدیمہ کے جتنے ماہرین تھے انہوں نے نپتی طور سے دالک رکھنے والی اس خاتون کے چہرے کو بنایا Digital تصویر دی اس کی اور اس کے بعد وہاں پر پیش کر دیا اب جتنے لوگ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اب یہ اتنی زبردست چیز ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد سب سے مزہدار کامی ہے کہ آپ کو پتا چلے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے پہلے وہاں کا جو دور ہوا گرتا تھا وہ کیسا تھا وہاں لباس کیسا وہ پہنتے تھے ان کی شکل کس طرح کی تھی ان کا رہنے کا سٹائل کیسا تھا کس طرح کی وہاں چیزیں تھی اب ہوئی رہا ہے کہ محمد بن سلمان نے آرڈر دیا ہے کہ آپ نے ایک ایک چیز وہاں پر نکالے دنیا کے بہترین آرکیالوجی سے انہوں نے بلائے ہیں دریافت کی کچھ عرصہ پہلے انہوں نے یہاں پر ہائی ویز دریافت کیے جو آپ کی سکرین پر لگا دار جلدے آرہے ہیں اب یہ ہائی ویز کیا ہے دیکھیں آپ اندازہ کیجئے کہ ایسے ہائی ویز جو آج کے دور کے اندر بنے اس سے بہترین انداز کے دور کے یہ ہائی ویز بنے ہوئے ہیں بلکل اگزیکٹلی وہی چیز ہے راؤنڈ آباؤٹ ہے ہائی ویز ہیں آپ دیکھیں کہ ہائی ویز اور راؤنڈ آباؤٹ کی ضرورت کب پیش آتی ہے جب آپ کے پاس گاڑیاں ہو جب آپ کے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی ہو ورنہ آپ کو تو کوئی ضرورت پیش ہی نہیں آتی آپ نے گھوڑوں کے اوپر تھوڑی ہائی ویز پکی سڑگیے بنانی ہے اور سارا کچھ اب وہاں سے دریافت ہوئے اب اس پر وہ ورکنگ کر رہے ہیں اس کا موڈل بھی وہ پیش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ یہاں پر تھا انہوں نے کام یہ کیا ہے محمد بن سلمان نے انہوں نے ایرکیالوجیز کو کہا ہے کہ آپ نے یہاں ایک ایک چیز کیونکہ آج سے پہلے شاید وہ توجہ دی نہیں گئی تھی انہوں نے کہا یہ تو اتنی خوبصورت ہسٹری ہے اس کو ہم نے دنیا کو دکھانا ہے یہ کیسے تھا سوابہ اکرام کے دور کی چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی چیزیں وہاں سے کچھ ملتی ہیں دریافت کریں وہاں دیکھیں ایز اور ایوریڈنگ ہمیں پتا چلے کہ وہاں پر کیسا دور تھا کیا تھا ساری چیزیں ڈھونڈ کر لیں اس کو پھر ڈیجیٹل فارم کے اندر ہم لے کر آئیں گے سامنے یہ اتنی کمال اتنی کمال چیز ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے اس وقت سعودی عرب کے اندر کنٹینیوسلی چیزیں دریافت ہو رہی ہیں گولڈ دریافت ہو رہا پرانے سکھیں دریافت ہو رہے ہیں اور وہاں پر انہوں نے کام یہ کیا ہے کہ پرانے سعودی عرب کا جو لینڈ ہے وہ اتنا بڑا لینڈ ہے کہ وہ وہاں بتاتا مثال کے طور پر یہ جو ہائیوے ہے یا یہ جو خاتون ہے اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو بعد میں ڈیجیٹل طریقے سے آپ کو بتایا جائے گا کہ اس دور میں ایسا تھا رومن امپائر اس طرح کام کرتی تھی وہاں پر یہ ماحول تھا اب وہ کام یہ کر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ جو محمد بن سلمان نے بڑا عالی کام کیا ہے کہ وہ ایک تو نیوم سٹی بنا رہے ہیں ان کا فیوچر کے جو اس طرح پلانز ہیں کہ وہاں پر جو چیزیں کبھی پرانے دور میں ہوا کرتی تھی اس کو اسی فارم کے اندر دوبارہ بحال کرنا ہے یعنی یہ آپ کو بتاتا مثال کے طور پر یہ جو ہائیویز ہیں کہ پرانے دور کے ہائیویز سے ان کو دریافت کیا ایک تو آثار قدیمہ اس کو دیکھ رہی ہے اور یہ اس کو آپ بنا دیتے ہیں زبردسی پلیس کے لوگ آ کر وزٹ کریں دوسرا وہ ایک اور ان کا پلان ہے کہ کسی ایک اور جگہ پر پورے شہر ایک نیا بات کریں جتنی چیزیں ہمیں مل رہی ہیں ہم اس کو ڈیجیٹل طریقے سے وہاں پر بنا کر دکھائیں لوگوں کو کہ یہ دیکھیں یہاں پر ہسٹری تھی لوگوں کو آ کر پتا چلے اسلام جب آیا تو وہاں پر کیا ماہول تھا اسلام سے پہلے کیا ماہول تھا کہ لوگ رہتے کیسے تھے کیا تھا ایچ اور ایوریتنگ آپ جب جائیں گے تو آپ کو وہ یادیں تازہ ہو جائیں گی یعنی کون نہیں چاہے گا کہ ہمیں صحابہ اکرام کے دور کی چیزیں ملے کون نہیں چاہے گا کہ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ہمیں کچھ چیزیں ملے لوگ یاد کرتے ہیں آن سبح آتے ہیں اب آپ کو وہ ساری چیزیں ریکریئٹ ہو کے نظر آئیں گی کہ ماہول تھا گھر ایسے ہوا کرتے تھے یہ جو خاتون ہے اصل میں اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ اس دور کے لوگ کیسے کپڑے پہنتے تھے یا کیا ان کا محول تھا گفتگو کا انداز کیسا تھا آلیڈ ہی کافی ساری چیزیں سعودی عرب سے ہمیں ملتی ہیں لیکن یہ اپنے آپ میں ایک چیز ہے کیونکہ سعودی عرب کا جو لانڈ ہے وہ بہت بڑا ہے ہم اس کو ہمیشہ اس پوائنٹ ویو سے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مکہ اور مدینہ ہے لیکن ایک ایسی قیادت کی ضرورت تھی کہ جو یوت ہوتی جو یہ سوچتے ہیں کہ اگر تیل کے اوپر نہیں گزارا ہونا ہم نے دنیا کو لے کر آنا ہے اب وہ کام محمد بن سلمان نے وہ کلک بڑا علا انہوں نے کر دیا ہے اب ہمیں یہ چیزیں ملنا شروع ہو گئی ہیں ان کو ایسی ایسی چیزیں ملی ہیں صحابہ اکرام کے دور کی اس پر آرکیالوجیز ورکنگ کر رہے ہیں اب وہ آج سلس آپ کو منظر عام پر لے کر آئیں گے چیزیں کہ ہمیں یہ چیزیں ملی ہیں وہاں کے پہاڑ کہ کیا یہاں پر پہلے قومیں آباد تھی ٹیکنالوجی تھی وہاں پر کیونکہ یہ جو ہائیویز بنائے گئے ہیں یہ تو بغیہ ٹیکنالوجی کے نہیں بنائے گئے اور یہ کتنے ہزار سال پہلے یہ ہائیویز تباہ ہو گئی یہاں پر کیا کسی قوم پر پہلے عذاب آیا تھا کیونکہ ایسے لاشٹ کنگڈمز جو ہیں وہ ان کو دو ملے ہیں کہ یہاں پر جو کنگڈم ہوا کرتے تھے پرانے بادشاہ ان کی قومیں تباہ ہو گئی ہے پھر اس کو وہ ٹیلی کیا کریں گے حادیث کی روشنی میں بھی اور دوسری کتابوں میں تو یہ آنے والے دور کے اندر جو دو سار تیس میں انہوں نے بنانا لوگ واقعی بھول جائیں گے لوگ یورپ کو بھول جائیں گے یوئس کو بھول جائیں گے لوگ یہاں پر آئیں گے انہوں نے ایک ایسا انوائرمنٹ یہاں پر کریئیٹ کیا ہے تو یہ اتنی زبردست چیز ہے کہ ہمیں آنے والے دور میں آپ ایمیج کریئیٹ کر سکتے ہیں کہ یار جب اسلام پھیل رہا تھا تو یہاں پر ماحول کیا تھا کیسے وہاں پر سرف کیا جاتا تھا کھانے کا کلچر کیا تھا وہاں پر لوگوں کا ماحول کیا تھا آپ کو وہ تمام چیزیں ملیں گی اور شاید لوگوں کو یہ صحیح معنیوں میں اندازہ ہو پائے کہ کتنے مسلمانوں نے قربانیہ دی محنت کی یہ دین ایسا نہیں پھیلا اور یہاں پر آپ کو جب چیزیں ملیں گی تو یقینا لوگوں کے لئے وہ بڑی ہی خوبصورت ہوں گی اور یہ آج سے پہلے کبھی کام ہو نہیں پایا اب یہ تمام چیزیں آپ کو ڈیجیٹل فارم میں نظر آئیں گی اور وہاں پر آپ جا کر دیکھیں گے آپ جب حج عمرہ یا لوگ ویسے جائیں گے اس کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی جائیں گے یہ صرف ایک ویجن کے تحت ہو سکتا ہے دیکھیں جس طرح سعادہ رفیق نے بات کہی تھی کہ میں یوں ہی گیا تو میری ٹوپی گر گئی یہ دیکھ کر گئے سہرام انہوں نے بنا دیا دنیا بھول جائے گی شاید یہ سعودی عرب کو جو بنا دیں گے حقیقت ٹی بی سائنس این ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیشہ کمنٹ ضرور کیجئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں